فیلی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور کورونا کی رفتار دھیوی پڑھنے کے بعد کلاس پہلی سے تیسری تک کے سکول کھل چکے ہیں سرسا میں سکولوں میں کیسے کورونا نیموں کا پالن کیا جا رہا ہے اس کا جائزہ لیا ہمارے سمداتا عمر کی آنی میں پردیش میں کورونا کے کیسز لگاتار گھٹ رہے ہیں یہی وجہ کی سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ پہلی سے تیسری ککشے بھی سروع کر دے جائے جہاں تک سرسا کی بات کروں تو سرسا میں پچھلے ایک سکتا سے کوئی بھی کورونا کا کیسز نہیں آیا ہے یعنی پوری طرح سے کورونا موقت ہو چکا ہے حالانکہ جو کلاسز لگائے گئے اس کے لئے کچھ گائیڈ لینڈ جاری کے گئی ہے کہ ایک بچے کو بٹھا رہا ہے ماسک لا کے آنا ہے میرے ساتھ پرنسپل میم ہے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا جو کھرپور ہائی سکول ہے پرائیمری سکول ہے میرم آپ کس طرح کے یہاں ایدائیت دے گئے بچے اور کیسے آ رہے ہیں بچے ماسک لگا کر آ رہے ہیں جو بچے نہیں لگا کر آ رہے ہیں ان کو ہم ماسک دے رہے ہیں اور سینیٹائزر کروا رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہے ہیں اور پیرنٹ سے سسائن کروا کر ہم نے لے رکھے ہیں جو ماں باپ بھیجنا چاہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ بھیجو اگر نہیں بھیجنا چاہتے تو وٹس اپ کے دوارا جیسے بھی پہلے کام بھیجا جاتا تھا سکول کا وہ ویسے ہی بھیجا جائے گا سبھی پرکار کی جو بھی ایس او پی کے دوران گائیڈ لائن دی گئی ہے انہی نیموں کے انساری سکول کا کروایا جا رہا ہے اور سارے کمروں کو سینیٹائزر کرا کر بینچوں کی ویوستہ ٹھیک ڈھنگ سے کی گئی ہے یعنی جو ایس او پیز ہے اس کی پوری طرح سے پالنا کیجئے آپ دیکھیں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میڈم آپ ان کی کلاس ٹیچر ہے چھوٹ چھوٹے بچے خاص کر کے ان کو ماسک لگوانا اور کیا سمجھے کتنی دکھتیں آکھیں جی کوئی دکھت نہیں آرہی بچے بڑی خوشی سے ماسک بھی لگا رہے ہیں اور بچے جو ہے پڑھنے کے لیے تیار ہے اور سکول آنے کے لیے بھی کافی دنوں کے بعد بچے سکول آئے ہیں بچے بہت خوش ہیں جی ایسا لگ رہا سکول آنے کے بعد گھر میں کون پڑھائی کرواتا تھا آپ کو مممہ پڑھائی کرواتا تھا آپ کو پڑھائی کرواتا تھا اب کون پڑھائے گا اب میں پڑھائیں گی تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے حالانکہ کچھ زیادہ نہیں بول پاتے لیکن بچوں میں کہنے کے اس بات کی خوشی ہے کہ اب تک جو اور سب سے بڑھائی بات ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو خاص کر کے سوشل ڈسٹنسی کے پالنا کروانا جرور ٹیڑی کھی رہے ہیں ماسک لگا کروانا جرور ٹیڑی کھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو سکول پرساسم کی پوری طرح سے پریاس رہ گیا کہ جو ایس اوپیز کورونا کی جاری کی گئے ہیں اس کو پالنا کی جائے حالانکہ جو بیواوک ان سے سہمتی پتہ لینا ضروری ہے سنکھیاں کی بات کریں تو اس میں موجود جو کیرکور ہائی سکول جو پرائیمری سکول ہے کافی بچے کم آئے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھی تک کیول پچاس پرسن سے پہلے دن کم جو سکول آ رہے ہیں اور ایسا جو یہاں کے ٹیچرز ہیں انہوں نے بتایا کہ دیرے دیرے دو چار دن کے بعد فل سنگ سروح ہو جائے گے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بچے سکول آنا سروح ہو جائے گا کیونکہ پہلے دن جو ابھیواوک ہے ان کو بھی کافی ہلاکی کورونا کم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ابھیواوک ہیں جن کو کہنے کے اس بات کا ڈر ہے کہ بچوں کو کورونا نہ ہو جائے تو ایسے میں دوبارہ سے اوپلائن کلاسیس سروح ہوئی ہے ایسے میں تو لگانتار کل ملا کے بچے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں سرسل سمجھن جان اینڈیا نوز حریانہ